املوڈوپین اس میڈیسنز کو کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ٹیبلرز ہے املوڈوپین جو کہ 5 میلی گرام اور 10 میلی گرام کی پیکمیں موجود ہے اس کو کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو اگر بات کریں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کی جو فیمس برینڈ نیم ہیں تو یہ بہت سے برینڈ نیم سے آتی ہے جیسا کہ فیمس برینڈ نیم کے کو بات کریں تو یہ صرف ٹیبلرز فرم میں ہے تو اگر بات کریں اس کو کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو املوڈوپین میڈیسنز ہے یہ میڈیسنز آپ ہائپرٹنشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور انجائنہ سے انجائنہ ہے کیسے سچویشن ہوتی ہے جس ہم کے اندر چھاتی میں یعنی درد ہوتا ہے جس کو آرٹ اٹیک بولتے ہیں ایک پین ہوتا ہے جو پانچ سی دس منٹ رہتا ہے اگر اس کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انجائنہ ہوتا ہے ہارٹ کا پین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دل کے مسجد جو ہوتے ہیں ان کو خون کی سپلائی نہیں ملتی تو اس سچویشن میں انجائنہ ہوتا ہے اور دوسری سچویشن میں جو ہے ہائپرٹنشن اگر بلڈ پریشر آپ کا نارمل سے بڑھ جائے تو متواہ تو رہی رہے تو آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو یہ میڈیسین ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں آئی بلڈ پریشر کے علاوہ مایوکارٹیل ایستیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس کی سپلائی آرٹ کو کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور انجائنہ کاؤز کرتا ہے چھاتی میں درد جس کو بولتے ہیں تو یہ صرف وہ میریز استعمال کر رہے ہیں جن کو بلڈ سیٹیلیٹڈ کو ایشیو ہو کبھی یہ میڈیسین استعمال نہیں کرنی وہ پیشنٹ جن کو سٹومک سیٹیلیٹڈ کو ایشیو ہو وہ استعمال نہ کریں ہائپر سنسٹیویٹی ہو اگر اس سے وہ پیشنٹ ہے اس کو استعمال نہ کریں اس کو استعمال کرنے کے اور بھی بہت سے سسٹم ہیں جو کہ ڈاکٹر کی ڈوائز کے مطابق ہوتے ہیں وہ اسی ڈیجیز دیکھ کے کیا جاتا ہے اگر بات کریں پرگننسی میں اور بریس فیڈنگ مدر میں تو یہ میڈیسین استعمال نہیں کرنے دورنگ پرگننسی پرگننسی میں یہ میڈیسین بلکل سیٹیلیٹ نہیں ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں تو یہ تھی ہماری ویڈیو جو کہ ایم لوڈ اپنی میڈیسین اس کے حالے سے کمپلیٹ ٹرویف جاؤں ہوتی کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیے